اور پنجاب سے نکل کر بیٹیوں کی انصاف کی بات، ہاتھرس کی بات سے بیٹیوں سے دننگی کی لگاتار خبریں جھگ چھوڑ رہی ہیں آج راجستان کے چروع اور گجرات کے احمد آباد سے بیٹیوں سے حیوانیت کی خبریں آئی ہیں، جگہ جگہ حیوان گھوم رہے ہیں انڈیا ٹی وی کے ریپورٹرز نے آج ہر اس جگہ پہنچ کر گراؤنڈ ریپورٹ کی جہاں بیٹیوں سے ناانصافی ہوئی ہے ہاتھرس کی نربیہ کو انصاف دلانے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم نے ہاتھرس میں ڈیرہ ڈال دیا ہے اسی ہاتھرس میں ایک اور شڑینتر کا پردہ فاش ہوا ہے پولیس مستید نہیں ہوتی تو ہاتھرس پھر ہیڈ لائن بننے والا تھا راجستان کے چورو میں نابالک کے ساتھ گینگ ریپ کے آروپیوں کی تلاش میں پولیس الگ الگ شہروں میں سرچ آپریشن چلا رہی ہے گیارہ ہیوانوں پر ایک نابالک کا پہرن کر دشکرم کرنے کا آروپ لگا ہے سوشل میڈیا پر لوگ بول رہے ہیں نہ آنا اس راجستان لادو گجرات کے حمداباد میں پرول پر باہر آئے ریپسٹ کو پولیس نے دوبارہ نابالک کے ساتھ دشکرم کی کوشش کے آروپ میں دھرد بہچا بلاتکاریوں کی اس حیوانیتوالی مانسکتہ کا پرمانینٹ علاج کیا ہے کیسے بچے گی بیٹیوں کی اسمت بیٹیوں کے ساتھ دشکرم تھمتا کیوں نہیں بیٹیوں کے ساتھ بدسلو کی کب تھن انسان جیتے جی کیوں بن جاتا ہے حیوان چاہے یوپی ہو راجستان ہو گجرات ہو یا پھر کوئی اور پردیش انڈیا ٹی وی کی ٹیم دیش کے کونے کونے میں بیٹیوں کی اسمت کی لٹیروں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کی محیم چھیڑ رکھی بیٹیوں کو انسان دلانے کی لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انڈیا ٹی وی سمبادداتا آنند پانڈے ہاتھ رس کی نربیہ کے گاؤں میں ٹیرہ ڈالے ہوئے منیش بھٹا چاریا چرو پہنچے کیس کی فل انویسٹیگیشن کی گینگ ریپ کی جانچ کر رہے پولیس ادھکاری سے سوال کی گہلوت سرکار کی پولیس سے جواب کیا ملا آگے سنائیں گے انڈیا ٹی وی ریپورٹر نیرنے کپور احمد آباد کے اسی سپاٹ پر پہنچے جہاں پارول پر جیل سے باہر آئے بلاتکاری نے ایک بار پھر ایک نابالک کی اسمت لوٹنے کی کوشش کی اس کالے کپڑے میں چھپے چہرے کی کالی کرتود کو سن کر آپ کا کلیجہ کام چاہے گا شروعات اتر پردیش کے ہاتھ رس سے سی بی آئی کی ٹیم منگلوار کو ہاتھ رس کی نربیہ کے گاؤں پہنچے پیڑتا کے گھر گئی پیڑتا کے بھائی کو لے کر موقع واردات پر پہنچے پیڑتا کی ماں اس سپاٹ پر بھی لے گئی جہاں وہ چودہ ستمبر کو پیڑتا کے ساتھ تھی جہاں آروپیوں پر واردات کو انجام دینے کا آروپ ہے انڈیا ٹی وی سمباد داتا آنند پانڈے اس وقت آن دے سپاٹ موجود تھے پندرہ سدسی یہ سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ باجرے کے ایک خیت کے ایک ایک حصے میں جا رہی ہے اور سی بی آئی کی ٹیم نے اس جگہ کا ہی موائنہ کیا ہے جہاں پر گھٹنا والے دین جو پیڑتا تھی وہ اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ گھاس کاٹ رہی تھی اور جو موقع واردات کی جگہ ہے سی بی آئی اس کے ایک ایک حصے کو دیکھ رہی ہے اور پورے باجرے کے جو کھیت ہے جہاں پر اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اس کے ہر حصے میں جا رہی ہے پیڑتا کا جو بھائی ہے وہ سی بی آئی ٹیم کے ساتھ ہے پورا سین جو ہے وہ سی بی آئی کی ٹیم ریکریئیٹ کر رہی ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر چودہ ستمبر کو صبح نو سے سر نو بجے کے بیچ میں کس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا ہاتھ رس پہنچی سی بی آئی کی ٹیم میں کل پندرہ ادھکاری ہیں سی بی آئی کی ادھکاری گھٹنا ستھل پر پہنچے فورنسک ٹیم کے ساتھ سراغ کی تلاش میں سرچ آپریشن چلایا پیڈیتا کے بھائی کے ساتھ کرائیم سین کو ریکریئیٹ کیا موقعہ واردات کی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کرائے تاکہ تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ آروپی کس راستے سے آئے مین روڈ سے کرائیم اسپورٹ کی دوری ماں پہ اپنی انویسٹیگیشن کو مکمل بنانے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم پیڈیتا کے ماں کو بھی موقعہ واردات پر لے گئے وہاں لے جا کر چودہ ستمبر کو ہوئے پورے گھٹنا کرنگ کو سمجھا جو باجرے کا کھیت ہے اس کے چاروں طرف سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ ایک سرچ آپریشن چلا رہی ہے باجرے کا کھیت کے اندر سرچ آپریشن چلا رہی ہے پوری ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے اور پورا سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ میجرمنٹ بھی کر رہی ہے مثلا جو کرائیم اسپورٹ ہے وہ اس مین روڈ سے کتنی دور ہے ساتھی ساتھ جس جگہ پہ پیڑتا کا بھائی اور ماں گھاس کات رہے تھے وہاں سے گھٹنا آستال کتنی دور ہے ان سب جگہوں کی میجرمنٹ کی جا رہی ہے اور ایک ایک پہلو کی سی بی آئی جانچ کر رہی ہے فورنسک ٹیم جو ہے وہ فورنسک ایویڈنس کلکٹ کر رہی ہے ہاتھرس کیس کی جانچ ابھی دو ایجینسیاں کر رہی ہیں سی بی آئی کے ساتھ ساتھ ہاتھرس کیس کے لیے گھٹت ایس آئی ٹی کی تفتیش ابھی جاری ہے اپنی انویسٹیگیشن کو ٹھوس مقام تک پہنچانے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم اگلے دو ہفتے تک ہاتھرس کے اسی کیمپ آفیس میں رہنے والی ہے ہاتھرس کے اپکرشی ندیشک کاریالے کیس بیلڈنگ کو سی بی آئی نے اپنا کیمپ کاریالے بنایا ہے ہاتھرس کیس کی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی نے ہاتھرس کے اپنے اسی کیمپ آفیس میں پیڈیتا کے بڑے بھائی سے تقریباً چار گھنٹے تک پوچھتا ہی سب سے پہلے سی بی آئی موقعہ واردات پر پیڈیتا کے بڑے بھائی کو لے گئی تھی وہاں پہ اس کیمپ آفیس میں تقریباً چار گھنٹے تک پیڈیتا کے بھائی سے سوال پوچھتی رہی چونکہ پیڈیتا کا بھائی گھٹنا کے بعد سب سے پہلے گھٹنا سل پر پہنچا تھا لیہا جہاں سی بی آئی نے اسے ہر باریکی کو جاننے کی کوشش کی اگلے پندرہ دن تک سی بی آئی کی پندرہ سدسیہ ٹیم کا کیمپ آفیس یہی پر ہوگا اور سی بی آئی کی اس ٹیم میں تیت رات جانچ ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ فورنسیک اور سینٹیفک ایکسپورٹس بھی شامل ہیں ہاتھرس کے اس میں زلا پولیس پرشاسن پر لاپروہی کی آروپ لگے تھے لیکن انڈیا ٹی وی کی انصاف کی جنگ کا اثر کی عمر ساڑھے سترہ سال ہے ناوالگ ہے اس لیے ہم اس کا چہرہ نہیں دکھا سکتے لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ ضرور سنا سکتے ہیں اس نے بتایا کہ اس کو گاؤں کا ہی کوئی ویکتی اس کو اور کچھ اور لڑکیوں کو کام دلانے کے بہانے کڑھائی سلائی کا کام دلانے کے بہانے دلی لے گیا تھا اور دلی میں وہاں کہیں قرائے پر ان کو رکھا ہوا تھا اس کے بعد ان لڑکیوں کو اس ویکتی پہ کچھ شک ہوا سوچنا پہ تدکال فی جو لڑکیاں ہیں وہاں سے باہر نکل گئیں بھاگ گئیں اور یہ لڑکی اپنے گھر وہاں سے واپس جانے کے لیے وہاں سے نکل گئی تھی اور بیچ بیچ میں دلی سہی کہیں لفٹ لیتے ہوئے تھوڑا چلتے ہوئے یہ ہاتھرس بس ٹینڈ پہنچی تھی ہاتھرس پولیس نے ایم پی پولیس سے سمپر کیا لڑکی کے گھر والوں کو بلا کر اسے پریوار کو سوم دیا لیکن گہلوچ سرکار کے راج میں راجستان کے چرو میں ایک نابالک کے ساتھ جو ہوا وہ دل دھلا دے لے مانا نابالک لڑکی کو بھروسے میں لے کر کٹنیپ کیا گیا آٹھ دن تک لڑکی کو بندھک بنا کر گینگ ریپ کی گھنونی واردات کو انجام دیا گیا پہلے چرو کے راجگڑ میں چار لڑکوں نے ریپ کیا زبردستی نابالک لڑکی کاشری ویڈیو بنایا پھر لڑکی کو جیپور کے ایک ہوتل میں لے کر آئے جیپور کے اس ہوتل میں پانچ لڑکوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا جیپور سے اسے گاؤں لے کر گئے جہاں اس کے ساتھ دشکرم ہوتا رہا گیلو سرکار میں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں راجستان کے چرو جلے میں ایک بار پھر سے نابالک کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور ایک بار پھر سے ہم اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر پورا کا پورا ماملہ درج ہوا ہے چورو کے راجگڑ میں ہم موجود ہیں اور یہاں سے ٹھیک کچھ دوری پر پیڑتا کا گاؤں ہیں ہم اس کے آئیڈنٹیٹی اس کا گاؤں کو تو نہیں دکھا سکتے تمام گائیڈ لینڈز کے مطابق یہاں سے کچھ لوگوں نے اس کو جبرن گاڑی میں بیٹھا کر جیپور لے گئے اور نشیلہ پدار پلا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور اس کا اشلیل ویڈیو بھی بنایا جس کے بعد پورا ماملہ راجستان کے چورو کے راجگڑ میں درج ہوا اور اس کے بعد آننفانن میں ان کی گرفتہ جی کی گئی آلہ کی اس پورے ماملے میں لگ بک گیارہ نامجد آروپی ہیں نابالک لڑکی کے بیان کے آدھار پر پولیس نے جن گیارہ لوگوں کے خلاف کیس درج کیا ہے ان میں وکرم پونیاں، دیویندر پونیاں، بنٹی، راہل، شبھم، حیمند، مکیش گرجر اور پانچ انام آروپی ہیں ان میں سے چار آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے باقی چھے ابھی بھی فرار